ایت سے قبل بزاروں اور چوراہوں پر تجاوزات مافیا کا راج کشادہ شہرہوں پر راہ گئی کہ چلنے کی جگہ نہ پچی منطان سمیہ جنوبی پنجاب میں سڑکوں پر ریڈی بانوں کا قبضہ ٹرافک روانی متاسے آپریشن کی کچھ روز بعد ہی تجاوزات دوبارہ قائم ہو جاتی ہیں سترہ پنجاب مہم کو کامیاب بنانے کا مشن تجاوزات کے خاتمے کے لیے ملطان میں آپریشن کمیشنر مریم خان کا کہنا ہے کہیں بھی تجاوزات ہیں تو اگاہ کریں تجاوزات وارٹر فیڈریشن پرانٹ سمیہ تمام حصائل حل کریں گے تجاوزات کے خاتمے کے لیے سٹی ٹرافک پولیس ملطان انیکشن ڈی ایس پی آصف شہین کی روحی سے گفتگو تاہا کہا تاہا جاوزات کو ختم کیا جائے افتار کے وقت پولیس کے اضافی نفری تائینات ہوتی ہے ملطان سمیہ جنوبی پنجاب میں خودصارتہ میں ہنگائی روج پر سرکاری ریک لسٹے ردی کی ٹوکری کی نصر لسن ادرکی چھے سو روپے فی کلو فر اخت جاری ہری میرش تین سو بیس پیاز دو سو اور تباتھر ایک سو بیس روپے کلو فر شہی موز اور مہنگائی سے تنک آ گئے پراہمی ریلیف کے حکومتی دعوے ہوا بہاول پر کے یوٹلیٹی سٹورز پر اشیاء خورو نوش ردم دستیاب دو دن سے چینی دستیاب نہیں دست چیکر لگا چکے ہیں سارفین کی دہائی بہاول پر میں بی آئی ایس پی کے تحت رکوم کی تقسیم روٹیلرز کے طرف سے مبینہ مالی بے ذابط کیا جاری سرعام ایک سے دو ہزار روپے تک کٹوٹی کے جانے لگی ادھر میریا چندوں میں اسسسٹن ڈائریکٹر عبد الرحمن رکم کی کٹوٹی میں ملوث چار ریٹیلر کی ڈیوائسز بلوک کرتی بہاول پر میں نمونیا سے امواد کا سلسلہ تھنگ گیا آچ آفیس گھنٹر میں سات مریض ریپورٹ کوئی موت نہیں ہوئی روان سال نمونیا سے جان بہت بچوں کی تعداد اکیاسی ہو چکی ملتان میں نو نئے مریض ریپورٹ گیارہ بچے سے ہتھیاب ہوئے میاں والی میں افسوس ناک واقعہ کرکٹ کھیلنے جانے والا کم سن کا اندھا قتل معصوم تاہیر عباس خان اثر کے وقت گلی میں کرکٹ کھیلنے لگا ویران حویلی سے لاش برامت ہوئی معصوم بچے کے قتل پر ڈی پیو کا نوٹس ملزمان کی گرفتاری کا حکم جار ملتان میں زلعی انتظامیہ کی نا اہلی شہر میں عوارہ کتوں کی بھرمار جھوک لینس میں عوارہ کتے نے بچے سمیت دو افراد کا کار اور ریسکیو نے زخمیوں کو تبع امداد کی بات نشترہ سبتال منتقل کر دیا سوتھرا پنجاب کو آخواب شرمندہ تابیت نہ ہو سکا راجن پور چوک سرور میں شہید انتظامیہ نے احکامات نظر انداز کر دیئے مختلف علاقے کچھرا کنڈی کا منظر پیش کرنے لگے گندہ پانی گلی محلوں میں جہنوں کی شکل اختیار کر گیا مالے مفت دلے برہم پیبلہ انتظامیہ کی مبینہ نہ اہلی کروڑا روپے کی مشینری کھلے آسمان تلینہ خارہ ہونے لگی مشینری کو محفوظ بنانے کے لیے شیئرز کی تاویی نہ ہو سکی رنگ پور میں قیمتی ایمولنس کا تارہ برنے نے کی نہ پیٹرول کے لیے فنڈز جاری ہوئے اور نہ ہی ڈرائیور کی تائیناتی ہوئی اوجی ڈی سی ایل نے ایک سال قبل ایمولنس عطیہ کی تھی ڈیرہ خازی خان میں گدائی روڈ کی تعمیر دو سال سے تاخیر کا شکار بینل صبح شہرہ پر ٹرافک مسائل بڑھ گئے عام درفت میں شہری کو بھی شدید مشکلات کا سامنا این اے 148 ملتان میں دوبارہ الیکشن جب نے انتخاب میں پیپلز پارٹی نے مجھے نام زد کیا ہے یوسف رضا گلانی کے صاحب زادی علی قاسم گلانی کی روحی سے خصوص دفتگو کہا پیپلز پارٹی کا منشور سب سے الگ ہے امیر جماعت اسلامی پاکستان سراج الحقی ویہاری آمد ورکر کنونشن اور افتار ڈینر بشرکت کی غطاب میں کہا مخلوط ترس تعلیم نے ہمارے معاشرے کو تباہ کر دیا معاشرے کی ترقی صدی نظام کے خاتمے میں کرپشن کا خاتمہ چاہتے ہیں تو جماعت اسلامی کا ساتھ دیں جنوبی پنجاب بھر میں بجلی چوروں کے خلاف اپریشن بہاول پر سرکل میں کاروائیاں تیرہ بجلی چور پکڑے گئے مجموعی طور پر ایک لاکھ روپے جرمانہ وقدمہ ترچ ادمدائیگی پر ساتھ یوگلز کے ٹرانس فارمز اتار لیا گئے شہرِ آلیا میں جرائم کا خاتمہ ممکن نہ ہو سکا چوبیس گھنٹے میں ڈکیٹی کی سترہ چوری کی آٹھ پارداتے ریپورٹ شہری لاکھوں ناکدی اور قیمتی اشیاء سے مہرو ملیس نے ڈکیٹی کے پندرہ اور ساتھ چوری کے مقدمہ ترچ کر لیے بھلوال میں ڈرائیور کانسٹیبل کے وشوت لیتے ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ڈی پیو محمد فیصل کامران کا نوٹیس کانسٹیبل کو برخواست کر دیا کہا محکمے کی بدنامی بننے والوں کی محکمے میں کوئی جگہ نہیں سی پیو ملتان سادھ کلی ڈوگر کی کھلی کے چہری سائلین نے شکایات کی امبار لگا دیئے سی پیو کے مطالق حکام کو پوری حل کرنے کے ایک سامات شکایات حل کر کے ریپورٹ کرنے کی ہدایت ٹرافک پولیس ملتان کا ایڈوکیشن یونٹ سرکرن مختلف علاقوں میں ٹرافک قوانین سے مطالق آگاہی دی کا ممری میں ڈرائیونگ کی نقصان بارے آگاہ کیا بیات المال کی طرف سے طالبہ کے لیے سکالرشپ کا اعلان خواتین یونیورسٹی ملتان کی طالبات مستفید ہو سکیں گی انڈر گریجوئیٹ ماسٹر اور ایمفل کی طالبات اپلائے کر سکتی ہیں مل کر پاکستان کو خوبصورت بنانا چاہیے سابق چیئرمن پی ایچ ای ملتان اجاز جنجوہ کہتے ہیں خواہش ہے کہ ملک کی تمام اقائیاں ایک پیش پر ہوں گی پی ایچ ای کے زیر احتمام حیالی بھی نکال گئی تائیس مارچ جنہی سو چالیس یومیں قراردار پاکستان ملک بھر میں یومیں پاکستان ملی جوشو جذبت سے بنایا گیا ملتان سمیت جنوبی پنجاب بھر میں پرچم کشائی تقریبات اور تعلیم اداروں میں سیمینارز مناکت کلی اس ریسکیو کے چاکو چبن دستو کی سرامی طلبہ کے درمیان تحریک اعزاد کے حوالے سے تقریبی مقابلے بحثیت الیکٹرونک میڈیا رپورٹرز ایسوسییشن رحیم یاہ خان حلف اٹھا تھا ہوں کہ ادارہ کے آئین میں جو ذمہ داریاں اور فرائز مجھے سونپے گئے ہیں انہیں پورا کرنے کے لیے پوری دیانت داری کے ساتھ کام کروں گا رحیم یاہ خان میں الیکٹرونک میڈیا رپورٹرز ایسوسییشن کے نومنتخب اہدداران کی تقریبی حلف برداری شیئرمن فرینڈز فاؤنڈر الائنس میاں آہ شیباس نے نومنتخب اہدداران سے حلق لیا سیاسی سماغی مذہبی کاروباری شخصیات وقلہ برادری کی شرکت افتاری اور تراوی کے بعد ملتان کے شہیوں نے گری محلوں میں کرکٹ میدان سجان لیے دوستو کے ہمراہ شہری نائٹ کرکٹ میں لمحات یادکار بنائے میں مصروف موسیقی